بات کرتے ہیں آونیو سپرمارٹ کی سٹاک آپ کے سکرین پر لے کر آئیں گے آج صبح سے ہی دراصل ڈیمارٹ کا شہر مندی میں ہے قریب چار سوا چار پسند تک ہی گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے دوسری تمائی کا اپ ڈیٹ آیا لیکن اس سے بازار خوش نہیں ہے سٹاک میں چار پسند کا نقصان کیوں آیا ہے کیا ڈر ہے بزنس کو لے کر منگلم ہمارے ساتھ ہے منگلم بتائیے تو ڈیمارٹ کے جو سیکنڈ کورٹر کے نمبرز ہیں آپ دیکھیں تو اس میں چودہ پسند کی ریونیو گروت آئی ہے لوگ کہیں گے کہ چودہ پسند تو خراب نہیں ہے پر اگر آپ ڈیمارٹ کے خود کے گروت کو دیکھیں تو پہلے کورٹر میں انہوں نے اٹھارہ پسند کا گروت ریپورٹ کیا تھا تو اٹھارہ پسند ان کیو ون سے چودہ پسند تھوڑا نیچے ہے دوسری بات کہ اگر آپ پچھلے تین سال کا کمپاؤنڈڈ اینیول ریٹ بھی دیکھیں تو قریب سولہ پسند کے آس پاس ہوتا ہے تو یہ گروت نہ ہی پچھلے کورٹر سے کم ہے پچھلے تین سال کے عوصت سے بھی کم ہے اس لیے سٹریٹ کو تھوڑا سا ڈر لگا تھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اس کورٹر میں چھے سٹورز آئٹ کیے ہیں پچھلے کورٹر میں چھے سٹورز آئٹ کیے ہیں اگر پچھلے سال سے لے کے اب تک دیکھیں تو جو ان کا جو سٹور نیٹ ورک ہے وہ 12.2% سے بڑھا ہے تو اگر 12.2% سے سٹور نیٹ ورک بڑھا ہے اور ریونیو 14% سے بڑھا ہے وہ مطلب ہے کہ جو سیم سٹورز سیلز گروت ہے وہ صرف 1.5% سے بڑھا ہے یہ نمبر پچھلے کورٹر قریب 5% تھا تو وہ ایک بڑا پرابلم ہے اور تیسرا پرابلم اس میں یہ ہے کہ جب آپ کی سیلز گروت 14% ہے سیم سٹورز گروت 1.5% ہے تو مارجنز ڈی مارٹ کے جو کافی کورٹر سے under pressure تھے وہ اور بھی under pressure ہو سکتے ہیں تو اگلے کورٹر میں product category کیسا ہے margins کیسا ہے اور ایت سیم ٹائم آگے جا کے company growth کیسا دکھائے گی وہ ایمپورٹنٹ ہے اور اسی سمیں انہوں نے اپنے جو quick commerce business ہے ڈی مارٹ ریڈی وہاں پہ بھی کافی offers بڑھا دیئے تھے تو ان سب چیت سے consolidated margins میں تھوڑی سی تکلیف آئے گی یا نہیں وہ ایک بڑا question ہے دو چیزیں اور بھی دیکھنے ملے گی کہ کیا یہ footfalls کم ہوئے ہیں demand کی کمی کے کارن یا competition کی کمی کے کارن competition کے بڑھت کے کارن یا پھر یہ footfalls actually کم ہوئے ہیں کیونکہ مہاراشتر میں اور گجرات میں کافی بارش تھی اس ٹائم کافی floods تھے تو لوگ دکانوں پر نہیں جا پائے تھے یا ان کا کوئی inventory change یا technique billing system change یا کچھ یہ سب ہے اس کے لئے آپ کو ایک ہفتہ رکنا پڑے گا جب company اپنے results بتائے گی تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے پڑے گی ڈیمارٹ کا market cap ساڑھے تین لاکھ کروڑ ہے the next biggest retail company is trend جو 2.8 لاکھ کروڑ ہے اور ان دونوں کا جو فاصلہ ہے اس میں ساری retail companies آ جاتے ہیں تو valuation کے تحت بھی ڈیمارٹ بہت سستہ تو ہے نہیں اس لئے آج market profit booking کے mood میں تھا decline کے mood میں تھا ڈیمارٹ میں سوچا 4% decline ہو جائے مانگلم ایک تو ڈیمارٹ کا store وہ چھوٹا store ہوتا نہیں ہے ان کو بڑے store کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں کیا rentals کا بھی impact آتا ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ commercial rentals across at least مہاراشرم میں کافی زیادہ بڑھ گئے ہیں ممبئی کی تو بات definitely کر سکتے ہیں اس کے سامنے پھر آپ کے پاس دوسرا وکلپ ہے Qcommer سے آپ zepto سے blinkit سے کچھ بھی سامان you know free of charge provided وہ 500 روپے کے اوپر کا ہو یا 300 روپے کے اوپر کا ہو گھر میں منگا سکتے ہیں ڈیمارٹ ready وہ پہلے نہیں کر رہا تھا you had to pay a charge کیا وہ بھی ان کے against play کرتا ہوا دکھائی دے رہے کیا یہ Qcommer ایک بڑا pain point بن گیا ہے avenue super mart جیسے players کے تو آپ نے دو باتیں کی سب سے پہلے تو rent کی بات وہ اس سے میں پوری طرح سہمت نہیں ہوں اس لیے کیونکہ ڈیمارٹ کو جو model ہے وہ اپنے stores خود own کرتا ہے تو انہیں rent نہیں دینا پڑتا ہے یا اگر جو وہ rent پہ بھی دو چار stores رکھتے ہیں وہ بہت لمبی عوضی کے لیے rent رہتا ہے تو as a proportion of sales that is not as big a risk Quick Commerce کی بات ہے تو management نے ہمیں کہا تھا جب ہم نے management سے interview کیا تھا انہوں نے چھ مہنے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ Quick Commerce ایک important sector ہے جس کو وہ دیکھ رہے ہیں جس سے وہ سیکھ رہے ہیں اور جو انڈیا کے لیے کافی convenient mode of sales ثابت ہو سکتا ہے اسی کو مدے نظر رکھتے ہوئے انہوں نے دیمارٹ ریڈی اور ان کے جو دو چار بڑے stores تھے ان کو بھی e-commerce fulfillment centers بنا دیئے تھے اب وہ blinker جتنے تیز تو نہیں نہ ہی zepto جتنے تیز ہے volume میں بٹ انہیں یہ معلوم ہے کہ اگر ہم دیمارٹ ریڈی کے تحت Quick Commerce بھی کریں گے جو بھی کریں گے lowest price بھی کریں گے اور اپنے balance sheet کو یا اپنے income کو ہم impact نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے ان کی growth تھوڑی کم ہو جائے but profitability پہ یا margins پہ لمبی عویدی کے لئے کوئی بہت لمبا فرق نہیں پڑے گا کیونکہ they are very clear about their balance sheet hygiene شکریہ مانگلہ میں اس update کے لئے in fact اس stock کا ایک تھوڑا سا long term chart لے کر آئیے پچھلے 6 مہینوں میں اس نے کیا کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی اور پھر راجیش اگروال سے پوچھتے ہیں تین مہینے میں کچھ نے کہیں نہیں گیا یہ counter آدھے پسینٹ کی گراوٹ in fact دیکھنے کو ملی ہے راجیش یہ ایک سمیں تھا یہ بہت hot stock تھا اب یہ valuation کا play کہیے یا پھر the very fact کہ کئی ساری investor conferences میں آدھت پلیچہ زیپٹو کے founder کو invite کیا گیا اور اس کے بعد reports آئی کہ شاید اگلے 18 سے 24 مہینے میں زیپٹو کھل کی company دیمارٹ کو بھی پیچھے چھوڑ دے گی اس سب کے بیچ پھر retail innovation کو کیا کرنا ہے کیونکہ competition definitely ہے لیکن avenue supermart کا جو دب دبا پہلے رہا کرتا تھا کیا وہ آگے رہے گا یا نہیں پرشدہ آپ نے صحیح کہ زیپٹو نے ایسا کہا avenue کو پیچھے چھوڑ دے گا میں نے بھی کہیں پڑھا دیکھیں یہ غلط ہے یہ جگہ ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آن لائن آ جائیں گے تو آپ لائن والوں کی دکانیں بند ہو جائیں کیونکہ جس کو neighbor and nearby grocery store سے سامان لینا ہے یا avenue supermarkets سے لینا ہے تو وہ لیں گے کئی جگہ تو دیمارٹ جیسے store جوتے ہیں family آؤٹنگ کی جگہ ہوتے ہیں جو سنڈے لوگ آؤٹنگ کیلئے چلے جاتے ہیں that's a different valuation کی بات کریں جیسے mangle میں بھی بتا رہے کہ 3 لاک کروڑ کی valuation 377 store آپ سوچو کہ 300 300 300 store ان کے خود کے ہیں I agree but Spencer کو آپ دیکھو وہ 300 400 store valuation کہا ہے 3 figure میں اور یہاں 3 لاک کروڑ کا valuation P E بھی دیکھو 3 digit P E growth صرف قوارٹرز میں 6 نائی store انہوں نے جوڑے آگے آنے ہمارے دنوں میں 25 نائی store جوڑنے کی بات کر رہے تو growth روکھی ہوئی ہے valuation سب سے بڑی چندہ ہے company بہت اچھی ہے لگاتار کمائی کر رہی جب دوسرے retail chains کو دیکھیں گے تو loss میں چل رہے ہیں کئی retail chains لیکن یہ company کمائی کر رہی ہے valuation 3 lakh کروڑ کا valuation P میں سمجھتا ہوں ابھی بھی تھوڑا سا avoid کرنا چاہئے رہی کروڑا 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 کروڑا